اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نادرین پروگرام دوائے شافی حادر خدمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ بھی اس پروگرام کے دیمن میں بیان کیا جائے اس کو سننے سمجھنے اور پھر اس پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نادرین آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع وہ آیت اس دعا جس کے بارے میں امام وصوف اللہ بن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس میں اسم عاظم کا ذکر ہے اور پھر صاحب حوت حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ تھی اس کا کچھ حسام نے آغاز میں بیان کیا میں چاہوں گا کہ اسی حدیث کو ذکر کرتے ہوئے آگے دیگر احادیث اور روایات کی طرف آیا جائے امام ترمزی رحمہ اللہ نے اور امام حاکم نے مستدرک میں اس کا ذکر کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت و زنون حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ کیا تھی اس دعا جب انہوں نے پکارا فی بطن الخوت مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو یہ دعا جو ہے سورہ انبیاء میں ذکر ہوئی ہے تو ہم جیسا کہ ذکر کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل بھاگے اور پھر دریاء بور کرتے ہوئے جب کشتی میں سوار تھے تو اس وقت ملاہ نے یہ کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے اور آقا اس سے ناراض ہے تو کورا ڈالا جائے گا کورا میں جس کا نام آئے گا اس کو ہم دریاء میں پھینک دیں گے تو پھینکنے کے بغیر یہ جو کشتی ہے یہ آگے نہیں چلے گی اس کو بانور میں پھنس گئی ہے دوسرے دیگر مسافر جو ان کی بھی جان کا خطرہ ہے تو پھر انہوں نے کورا بھی ڈالا اور بعض جو تاریخی روایات ہیں سیر کی اس میں یہ بھی ہے کہ خود اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی کہ میں ہی اپنے آقا اللہ سے بھاگا ہوا ہوں اور وہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے میں چلتا ہوں انہوں نے چھلانگ لگا دی اور آگے سے اللہ کی مخلوق جو مچھلی تھی کہا جاتا ہے کہ ویل مچھلی انہوں نے وہ اس انتظار میں تھی اللہ کے حکم سے کہ وہ اللہ کے نبی کو اپنی خوراک بنا لے لیکن اللہ کے حکم سے اس کو چبائے نہیں اپنے پیٹ میں اس کو رکھے اس کا احتیاط کے ساتھ اور بڑے احتیامام کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کب تک رہے کرسہ تک رہے جب تک اللہ نے چاہا اس کا کوئی تذکرہ ظاہری وعد نصوص میں نہیں ملتا لیکن جب تک اللہ نے چاہا اس میں وہ رہے لیکن اس مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے یہ ذکر کیا یہ دعا پڑی اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ مقام یہ الفاظ بھی ذکر ہوئے ہیں کہ وَذَنْنُونِ اِذْذَحَبَ مُغَادِبًا اور صاحبِ نون یعنی مچھلی والے میرے پیغمبر میرے نبی ان کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں کہ جب وہ مغادبا پریشان حالت میں افسردار غمگین اور طبیعت کے گرانی کے ساتھ برے ہوئے غم کے ساتھ جب وہ وہاں سے چلے اپنی قوم کو چھوڑ کر فَذَنَّا أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ اور انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ اس طرح میں اپنے آقا سے بج جاؤں گا اللہ کا ملحاکمین اپنے بندے کے بارے میں یہ انداز اپنا ہوئے یہ الفاظ ذکر کرتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے بچتے ہوئے با کر جا رہا تھا شاید یہ گمان کر رہے تھے کہ میں اللہ کے حکم سے اللہ اللہ کی دسترس سے میں نکل جاؤں گا کہ ہم اس پر قادر نہیں فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ تو بعض قرآن مجید میں وہاں قضیم کے الفاظ ہیں یعنی بہت ہی غموں اور اندہوں میں صدموں میں وہ نڈال اور چور تھے بہت سے غم تھے ایک تو غم یہ تھا کہ قوم جو ہے وہ ایمان نہ لائی اور دوسرا غم یہ کہ قوم کو میں نے عذاب الہی کے آنے کا وعدہ دیا اور وہ اپنے اللہ سے بغیر پوچھے اللہ نے اس بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں دی کہ فلان وقت عذاب آنے والا ہے یہ بھی غم کہ قوم جو ہے وہ اس عذاب نہ آنے پر تمسخر اڑائے گی اور پھر یہ کہ اس بستی سے نکل جانے کا غم کہ اس میں بھی اپنے اللہ سے رہنوائی نہیں لی اللہ سے پوچھا نہیں اور اللہ نے یہ اپنے بندے کو اس بارے میں اجازت مرحمت نہیں فرمائی تو گویا کہ اس سلسلے میں تعلق قائم نہیں رہا اس کا بھی یہ غم تھا پہ اس کو چھوڑنے کا پھر اب یہ ہے کہ جب دریا پار کرنے لگے تو اس وقت پار نہیں کر سکے بلکہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اب یہ اور سب سے بڑا غم تھا کہ ظلمات میں مچھلی کا پیٹ ہے سمندر اور اس کی گہرائی ہے اس کی بھی تاریکی ہے پھر اس کے ساتھ اپنا دیگر تاریکی ہیں سب تو اس کیفیت میں اللہ کے نبی جب غموں اور صدموں میں نڈال ہیں چور ہیں ناظرین دیکھئے اس سے بڑھ کر ایک انسان پر پریشان کن صورت کیا ہو سکتی ہے تو اس حالت میں جو انہوں نے اپنے اللہ کی توفیق سے اپنے رب کو جن الفاظ کے ساتھ پکارا بلایا التجا کی دعا کی وہ اللہ کو اتنے معبور پیارے لگے کہ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسان انسانیت کی بہتری اور بھلائی کے لیے وہ الفاظ رقم کر دیا اپنے کلام میں کلام کا حصہ بنا دیئے اور ساتھ یہ تذکرہ کیا کہ میرا وہ بندہ جو تھا اس نے ظلمات میں مجھے ان الفاظ کے ساتھ پکارا اِذَّهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر فرمایا تو ساتھی یہ الفاظ فرمایا کہ اِنَّهُ لَمْ يَدُو بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيِّنْ قَطُّ کہ کوئی بھی مسلمان ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو نہیں پکارتا یا التجا کرتا دعا کرتا مگر یہ کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں تو گویا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مور تصدیق ثبت کی ہے کہ جو بھی شخص ان الفاظ کے ساتھ جو اللہ کے نبی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے پیٹ میں الفاظ استعمال کیے تھے کوئی دعا کرتا ہے ان کے ذکر کے ساتھ تو اللہ رب العالمین اس شخص کی دعا کو ریجکٹ نہیں کرتے خالی دامن واپس نہیں لوٹاتے وَقَالَ تِرْمِزِيُ حَدِيثٌ صَحِحٌ امام تِرْمِزِی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح ناظرین سی دیمن میں ہی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ذکر ہوئی ہے اسی کے تحت امام محصوف رحمہ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے وَفِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاکِمْ اَيْضًا مِنْ حَدِيثِ صَحْدِ بنِ بِي وَقَاسِ امام حاکم نے مُسْتَدْرَكْ مِنْ حَدِيثِ صَحْدِ بنِ بِي وَقَاسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبیرکم بشیئن کہ میں کیا ایسی چیز کی بابت آپ کو خبر نہ دوں بتلا نہ دوں کیا کہ اِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ أَمُرٌ مُحِمٌ کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی ناغہانی آفت کا سامنا کرنا پڑے کوئی بیماری آ جائے کوئی تکلیف دے مسئیبت جو ہے وہ اس کو چمٹ جائے تو فضعاب ہی اس کے ازالہ کے لیے اس سے بچنے کے لیے وہ دعا کرے اپنے اللہ سے تو وہ دعا جب کرے تو يفرج اللہ عنہ تو اللہ رب العالمین وہ تکلیف اور مسئیبت اس سے دور کر دے چھٹکارہ دے دے تو وہ اس تکلیف سے اس آزمائش سے بچ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میں آپ کو اس بارے میں بتا نہ دوں ایسی چیز نہ بتا دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمای تو اس کے بات فرمایا دعاو ذن نون کہ یہ اللہ کے نبی عزید یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اور ناظرین یہ حدیث بھی سنت کے اتبار سے صحیح ہے سحیح الجامعے میں بھی یہ مذکور ہوئی ہے اس کے ساتھ اسی طرح امام حاکم نے اپنی صحیح میں انہو سے مراد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایک حدیث اور ذکر کی ہے کہ انہو سامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو یقول کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے حَلْ عَدُلُّكُمْ عَلَاسْمِ اللَّهِ الْعَظَمْ کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں تمہیں بتلا نہ دوں اللہ کا اسمِ آزم وہ کیا ہے کون سے الفاظ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاو یونس اس کے بعد جب یہ بات فرمائی کہ میں آپ کو کیا اسمِ آزم نہ بتا دوں تو ساتھی بعد میں یہ فرما دیا کہ وہ عدرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے فَقَالَ رَجُلٌ ایک آدمی نے جب یہ سنا پاسی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حَلْ قَانَتْ لِيُونسَ خَاصَّ کہ یہ جو دعا تھی اور اس کے جو فوائد تھے اللہ نے جو قبول فرمائی تھی کیا یہ عدرت یونس علیہ السلام کی شہستی کے ساتھ شخصیت کے ساتھ خاص نہیں ہے کیونکہ یہ خاص طور پر انہوں نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے انہی کے بارے میں دعا ان کے قبول فرماتے ہوئے ان کو ایک عام ریگستانی جگہ میں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر اپنی قدرس سے بٹھا دیا اور پھر انہیں تندرست اور طوانہ کیا جیسا کہ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَابِثَ فِي بَطْنِهِ اِذَا يَوْمِ يُبَاسُونَ او اِلَا يَوْمِ يُبَاسُونَ کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا نہ ہوتا ہمارے ساتھ ہمارے لئے ہماری بارگاہ میں فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَا أَلَا أَنْتَ سُبْحَانَكَ تو پاک ہے اللہ کی علویت کے بعد تسبیح کی الفاظ ہی کروئے تو لَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَا لَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبَاسُونَ تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہے یعنی ہم مچھلی کو ہی اس کی قبر بنا دیتے اور وہ مچھلی اس کو حضم کر دیتی کیونکہ ان الفاظ کی قوت تو طاقت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور مچھلی نے ان کو نگل دیا فَنَبَضْنَوْ بِلَرَائِوَ وَسَقِيمَ تو ہم نے ان کو ایک بڑی نرم مٹی والی جگہ جو ہے وہ اس وہاں رکھ دیا فَأَنْبَتْنَا لَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْتِين کے الفاظ بھی ہیں پودے کی بیل بھی لگا دی یکتین تو جو ان کو سایہ کیے ہوئے تھی یہ سارے احتمام اور سارے انتظام ان السلام اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے لیے کیے جب انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی ان الفاظ کے ساتھ مچھلی کے پیٹ میں تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سیاق سباہ کے کلام کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھی دعا اور پھر اس کی قبولیت تو کیا یہ سب کے لیے ہے اس پر فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تسمع قولہو کیا آپ نے نہیں سنا اللہ جللہ شانہو کا یہ فرمان یہ آپ اللہ رب العالمین کا یہ حکم قرآن حکیم میں فستجبنا لہو جب انہوں نے دعا کی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے رب انہی مستانیت الرعوبان تارا مرحیمین اور پھر یہ یہ تو عیوب علیہ السلام کی دعا ہے یعنی جب لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتو من الظالمین انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے تو فستجبنا لہو ونججیناہ من الغم میں ہم نے قبول کر لی دعا اس کی اور ہم نے نجات دی اس کو غم سے جن غموں کے پہاڑ میں وہ دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے ان غموں سے دکھوں سے تکلیفوں سے مسائب سے ہم نے ان کو نجات دے دی بچا لیا اور پھر اس کے ساتھ فرمایا آگے وَقَذَلِكَنُنْ جِلْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیں گے تو گویا یہ بھی صحب ایمان تھے انہوں نے مجھے پکارا میری تسبیح بیان کی ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اسی طرح تا قیام قیامت جو بھی اہل ایمان ان الفاظ کے ساتھ ہماری تسبیح بیان کریں گے ہمیں پکاریں گے ہم سے مانگیں گے تو ہم ان کو ان کے مسائب سے تکالیف و دکھوں سے نجات دیں گے وَقَذَلِكَنُنْ جِلْمُؤْمِنِينَ اور آگے فرمایا فَأَيُّ مَا مُسْلِمٍ دَعَا بِهَا فِي مُرَدِهِ تو جو شخص بھی یا جس شخص نے بھی مسلمانوں میں سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی اپنی بیماری میں تکالیف میں دکھ میں اربعین مراتا چالیس مرتبہ چالیس مرتبہ جس نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی پکارا اپنے اللہ کو تکالیف کی حالت میں فَمَا تَفِي مَرَدِهِ ذَالِكَ اور پھر وہ اس کے باوجود اس دنیا سے چلا گیا اللہ نے اس کو اٹھا لیا چونکہ وقت پورا ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کے بقیہ دن باقی نہیں تھے تو اللہ نے اس کو اٹھا لیا لیکن چونکہ اس نے چالیس بار یہ الفاظ کہے تھے تو بہرحال فرمایا کہ اُو تِیَا عَجْرُ شَهِدٍ تو اس کو شہادت کا عجر یا ثواب دیا جائے گا شہادت سے نوازا جائے گا وَإِن بَارِهَا بَارِهَا مَغْفُورًا لَهُ اور اگر وہ اس تکلیف اور دکھ سے نجات پا جائے شفا اللہ اس کو دے دے ابھی اس کا وقت و زندگی کا ٹائم کا تو ان الفاظ کے ساتھ اس نے اللہ سے دعا کی ہو تو الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے جتنے بھی بقیات سابقہ گناہ ہیں اس کی معصیت سیئیات ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے تو ناظرین یہ حدیث جو ہے یہ محدثین نے اس پر کلام کیا ہے امام حاکم نے جو مستدرک میں ذکر کی ہے اور اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اس کی حقیقت کو جاننا اپنے اسنادی حیثیت کو تو اس کے دوف کو بیت اندر ضعیف الترغیب الترہیب ضعیف کتاب جو ترغیب و ترہیب کے سلسلے میں لکھی گئی ہے اس کے بارے میں آپ اس کو دیکھ لیجئے تو بہرحال یہ اور اس سے پہلے کی جتنی بھی ذکر ہوئی ہیں دعائیں یا ادھئیہ باثورہ اس میں ان باتوں کا ذکر ہے کہ اللہ کی اسم عاظم اور اللہ کی بارگاہ ہمیں تسبیح اس کی بڑی تاثیر ہے ناظرین انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے بھی مولف رحمہ اللہ نے ایسی موضوع پر کچھ حادیث ذکر کی ہیں دعائیں بھی ذکر کی ہیں جس میں اسم عاظم کا بھی ذکر ہے اور تسبیح کا بھی ذکر ہے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے نیکس پروگرام میں اللہ کی توفیق سے ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سے توفیق مانگیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ کہا سنا ہے اس پروگرام میں اس کو سمجھنے سننے اس پر عمل کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ